نمسکار آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو میرا نام ہے راجہ مصرہ اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہو تو انسٹاگرام کا جو یوجر آئی ڈی ہے وہ آپ کے سکرین پر میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا ڈسکرپسن میں لنک بھی دیا گیا ہے جس پر کلک کر کے آپ مجھے انسٹاگرام پر میں فالو بھی کر سکتے ہو اور ڈسکرپسن میں فیس بک پیج کا بھی لنک دیا گیا ہے جس پر میں کلک کر کے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر سکتے ہو اور ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنے بھوشی کے بارے میں پرشنلی مجھ سے اپنی جنم کنڈلی اتھبا ہستر ایخا کہ انشار اگر جاننا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہو جس میں سمپرک سمیہ ہے صبح 8 وعی سے لے کر کے سام کو 6 وعی تک سمپرک ستر ہے آپ کے پاس واتس ایپ نمبر 7062757996 انجنیئر پندیت راجہ میں تولہ راسی والے جیبن میں جب بھی برا سنکٹ آئے جب بھی تو یہ دو بات یاد کر لینا مطروں آج کے اس ویڈیو میں میں بتانے جا رہا ہوں تولہ راسی کے جیبن میں جب کبھی بھی سنکٹ آئے تو یہ دو چیزیں جس کو اگر آپ یاد کر لیتے ہو سنکٹ کے گھری میں تو وہ سنکٹ جو ہے سو اپنے آپ سماپت ہو جائے گی تھوڑا سا جان لیتے ہیں تولہ راسی کے بارے میں مطروں تولہ راسی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ برا ہی بینمر سبحاب کے ہوتے ہیں بہت میٹھا اور بینمرتہ کے ساتھ بولتے ہیں آپ ان کے اندر گھمنڈ بلکل نہیں دیکھو گے پراکرمی ہوتے ہیں یہ پراکرم لیکن کہاں دکھانا ہے یہ بھی یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں سوندری کے اپاسک یعنی کی سندرتہ کو چاہلے والے سندرتہ کے اپاسک ہوتے ہیں یہ کلا اور شاہد تپریمی بالک سے بچوں سے پریم کرنے والے اور ادھک شوپن دیکھنے والے تتھا تھا تھاٹ باٹ میں رہنے والے شوپن زیادہ دیکھتے ہیں یہ اور تھاٹ باٹ میں رہنا پسند کرتے ہیں پرتیک کاری کو لگن اور پریسرم سے کرتے ہیں کنتو آساتی سفلتہ انہیں کبھی بھی نہیں مل پاتی ہے جیسا یہ سوچتے ہیں وہ ایسی سفلتہ ان کو کبھی نہیں ملتی ہے یہ کروا سچ ہے تلہ راسی والوں کا جس کے قرآن سے یہ نراس ہو جاتے ہیں لیکن کمال کی بات یہ ہے ان میں کہ نراس ہونے کے بعد بھی پھر سے نئے انرجی کے ساتھ نئے ہو جا کے ساتھ اٹھتے ہیں اور پھر سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں میتروں تلہ راسی والے لوگوں کو پیٹ میں شر میں اور کمر میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ درد جو ہے یہ تین پریسانی سے یہ رہیں گے ان کو یہ تین پریسانی بار بار جیون میں پریسان کریں گے کچھ بیماری ہے جیسے کی شگر ہو سکتا ہے ان کو یعنی کی مدھو میں لو بی بی مطربیکار ہو سکتا ہے پھیپروں کے روگ ہو سکتے ہیں یہ سب پریسانی ہے جو کچھ ان کے جیون میں آ سکتی ہے لیکن ان سب پریسانیوں کو دور کرنے کے لیے وہ کونسا کیا ہے وہ دو بات جس کو آپ کو یاد کرنا ہے اچھا یہ پریسانی کب کب آئے گی پہلے آپ یہ بھی جان لیں آپ کے لیے جو برا سمیہ رہے گا برا وقت جو رہے گا پریسانی سے بھرا جو سمیہ رہے گا وہ رہے گا آپ کا چھٹھا ورس یعنی کہ جب آپ چھے سال کے ہوں گے دس مہ ورس بارہ مہ ورس انیس مہ ورس اٹھائیس مہ ورس تیس مہ ورس انچالیس مہ ورس شیالیس مہ ورس ارتالیس مہ ورس پچپن مہ ورس سنتاون مہ ورس چaret مہ ورس چیہ سٹھ مہ ورس یہ سب سمیہ جو ہے آپ کے جیون کا کشت پرد سمیہ ہے بلکل بھی اچھا سمیہ نہیں ہے یہ آپ کو نقشان پہنچانے والا سمیہ ہے یہ جو میں نے سال بتائے ہیں یہ وہ سال ہے جس جس سال میں آپ کو بڑا سنکت آنا سیس ہے ان سالوں میں جتنا سال آپ کے جندگی کا بیٹ چکا اس کے بعد کا دیکھ لیں ان ان برس میں آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ انشت کاری کچھ نہ کچھ پورا ہو سکتا ہے ایسی سمبھاونا ہے مطروں اور 66 برس جو ہے جو ہو سکتا ہے آپ کے جیون کا انتیم برس بھی ہو یعنی کہ آپ کی جندگی جو ہے لگ بھگ 66 سال کی ہے اور جس میں سال چھے میں نے کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ جندگی اور موت تو نے میرے ہاتھ میں ہے اس لیے 63 برس آپ کے لیے کچھ زیادہ ہی کشت کاری رہے گا جب بھی آپ کے جیون میں برا سنکت آئے جب آپ کو ایسا لگے کہ اب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے من ہارنے لگے بلکل لگے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تب آپ کو ایک چھوٹا سا منتر ہے اس کا جاپ شروع کر دینا ہے روج ایک مالا جاپ کرنی ہے اوم جنگ سہ اوم جنگ سہ اوم جنگ سہ اوم جنگ سہ یہ لگھو مرتون جائے منتر ہے اس منتر کا آپ کو دینیک روج ایک مالا جاپ کرنا شروع کر دینا ہے اوم جنگ سہ آپ ڈائیڈی پہ لکھ لیں اوم جنگ سہ بس اس منتر کا آپ کو روج ایک مالا جاپ کرنا شروع کر دینا ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سنکت آپ کو ہمیسا گھیرے ہی رہتی ہے پریسانی میں ہی رہتی ہے تو بہت چھوٹا منتر ہے دو منٹ کا ہے جاپ اس کا آپ ابھی سے ہی اس کا جاپ شروع کر دینا ہے روج ایک مالا رد راکش کے مالا پر میں جاپ کرنا شروع کر دینا ہے اور دوسرا کیونکہ میں نے دو باتیں بتائی ہیں جو آپ کو یاد رکھنا ہے دوسرا ہے آپ کے لئے اوم ہنگ سنگ سکرائے نمہ اوم ہنگ اوم ہنگ اوم ہنگ سنگ سکرائے نمہ اوم ہنگ سنگ سکرائے نمہ اس منتر کا آپ کو جب بھی آپ کے جیبنے برا سنکت آنے لگے ایسا لگے کہ اب بہت زیادہ پریسانی میں پر گیا ہوں تو اس منتر کا سلہ جار بار جاپ کروانا شروع کر دیں آپ کے لئے اچھا رہے گا سلہ جار بار اگر آپ جاپ کرواتے ہیں تو اسی وقت جتنے دن میں سلہ جار جاپ ختم ہو جائیں گے آپ کے جیبن سے وہ سنکت شماپت ہو جائے گا ان دو منتر کا آپ سہارہ لیں آپ کے جیبن میں جب بھی برا سنکت آئے تو اگر آپ کچھ دان پنے بھی سنکت کے کال میں کرنے کے یوگیں ہوں اور کرنا چاہیں یا آپ کبھی بھی کرنا چاہیں جس سے کہ آپ کے اوپر کوئی سنکتنا ہے تو آپ کے لئے ہے چاول شفید چندن بتا سے شفید وستر چاندی ہیرا دہی اتر گہوں اور سونا ان سب میں سے جب جب آپ کا من جو جو چیزوں کا کرے وہ وہ چیز آپ دان کرتے رہیں آپ کے لئے اچھا رہے گا یہی آپ کے لئے وہ دان ہے جس سے آپ کا کشت دور ہوگا لوگ کہتے ہیں جو میں اتنا دان پھننے کرتا ہوں اتنا پوجا پاتھ کرتا ہوں میرا بیماری دور نہیں ہو پاتا ہے میری پریسانی دور نہیں ہو پاتا ہے میں پریسانی میں ہی ہمیشہ رہتا ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے آپ کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو کس چیز کا دان کرنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ میں اتنا پوجا کرتا ہوں میں اتنی بھکتی کرتا ہوں پھر ہی میں کشت میں رہتا ہوں بابا میں پریسانی میں رہتا ہوں کیا میں پوجا چھوڑ دوں اب تو میرا بسواس اس ور پر سے اٹھ گیا ہے بھائی صاحب آپ کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو کونسی پوجا کرنی ہے آپ کے لیے کونسا منطر ہے جس کا جاپ آپ کو کرنا ہے آپ کے لیے کونسا دان ہے جس دان کو آپ کو کرنا ہے اگر ہم روج کوئی نہ کوئی گولی لینا شروع کر دیں دوا لینا شروع کر دیں کچھ نہ کچھ میڈی سین لینا شروع کر دیں کچھ بھی اپنے من سے اور پھر جب ہمارے جیبن بیماری آئے ہم جب بیمار پر جائیں تو ہم یہ کہنے لگے کہ میں تو روج دوا کھاتا ہوں پھر بھی بیمار پر جاتا ہوں کیا یہ مرکتہ کے علاوہ اور بھی کچھ ہے میرے حساب سے تو نہیں ہے ٹھیک اسی پرکار کچھ بھی دوا لینا کسی بیماری کا علاج نہیں ہے اس لیے جس بیماری کا جس وقتی کے لیے جو دوا ہے اس کو وہی دوا لینی چاہیے تو آپ کے لیے یہی دوا ہے یہی منتر ہے یہی دان ہے آپ اسی کا دان کریں آپ کے لیے اچھا رہے گا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے لیے بین خیسل ساوی توجہ ہوئی ہوگی اگر واقعی کچھ ایسا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویل آئگن کے بٹن کو دبا دیں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا بہت بہت دھانیواد اگر آپ مفت میں جانکاری لینا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس میری فی کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ سکچھم نہیں ہیں تو آپ کے پاس یہ آپسن ہے کہ آپ مجھ سے جانکاری مفت میں بھی لے سکتے ہیں فری میں بھی لے سکتے ہیں اس میں کرنا کیا ہے کہ آپ کو اپنا نام اپنے جلا کا نام اپنے راجی کا نام اور آپ کی جو پڑے سانی ہے وہ آپ بتاؤگے آپ اس میں بولو گے کہ میں آپ کے فیس کو جمع کرنے میں سکچھم نہیں ہوں اور ان سب باتوں کو آپ موبائل میں ریکارڈ کر کے ایک منٹ سے کم کا ویڈیو بنا کر کے میرے واتس اپ نمبر 7062757996 پر میں بھیج دیں گے اور وہاں سے میں آپ کی پریشانی کو ویڈیو میں دیکھ لوں گا اور پھر میں آپ کے پریشانی کا یعنی کہ آپ کے سمسیا کا جو سمادھان ہے وہ ایسے ہی بتاؤں گا جیسے ابھی آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کی سمسیا اور میرا سمادھان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے یوٹیوب چینل پر میں اپلوڈ کروں گا آپ کو وہاں پہ سمادھان ملے گا ہو سکتا ہے آپ کی جو پریشانی ہے وہ دیش کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی پریشانی ہو تو اس کا سمادھان انہیں بھی مخت میں آپ کے مادہم سے اور ہمارے مادہم سے مل جائے گا دیر نہ کریں جلد کریں اور ہمارے واتس اپ نمبر 7062757996 پر میں اپنی ویڈیو بنا کر کے ترانتو بھیجیں